مرکز تعلیم و تحقیق جس میں آپ نے دس بارہ موضوعات وہ منتخب کیے ہیں جو آج اس علمی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بینکاری کے ماحول کے اندر تجارت کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس لحاظ سے میں آپ کو مربع دیتا ہوں کہ آپ نے اصری مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کورس مرتب کیا ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں اسلامی تجارت معیشت بینکاری ان تمام اس چیزوں کی تو اس میں دو پہلو قابل غور ہیں پہلے یہ کہ تجارت زراعت کاروبار انسانی معاشرہ کا لازمی حصہ ہے اور دین اسلام جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس شبہ میں کوئی ہدایت دے اور اس کی ہدایت محض عبادات تک محدود نہ ہو اس بنا پر دین کے اندر جہاں عبادات کا مرکزی مقام ہے وہاں پہ معاملات کا بھی مرکزی مقام ہے ان معاملات کے اندر معاشی معاملات تجارتی معاملات غیر معولی حمیت رکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے تو یوم الحساب میں بھی رب کریم جو سوالات ایک صاحب ایمان سے کر کے معلومات اس کے سامنے لے کر کے آئیں گے اس کی زندگی کے بارے میں ان میں سے تین سوال کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا کس طرح کمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی فرد میدان ناشیزہ نہیں ہل سکتا گویا معاشی تجارتی معاملات کے اہمیت نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخر کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوگر دیکھا جائے تو دین نے جو دو استرحات استعمال کی ہیں حلال و حرام کی وہ اس پورے کے پورے تصور کا احاطہ کرتی ہیں کاروبار میں کیا چہتال ہے کیا حرام ہے زراعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے بینکاری میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یعنی ہر جگہ اور اگر دیکھا جائے تو حلال و حرام بنیادی طور پر دو اخلاقی حصول ہیں جن کا اطلاق معیشت میں معاشرت میں سیاست میں اور قانون میں ہر جگہ ہوتا ہے معیشت میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ جو رقم تیارت میں لگا رہے ہیں جو سرمایہ لگا رہے ہیں اس سرمایے کو آپ کس انداز پر لگا رہے ہیں شرائط کیا ہیں آپ اسے چاہتی کیا ہیں کیا آپ محض پیسے سے پیسے پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صرفے سے جو آپ رقم لگائیں کسی کاروبار کے اندر اس سے ذرائع تیارت پیدا ہو اس سے ایکنومک ڈیولپمنٹ پیدا ہو اس سے ایسیڈ بیلڈنگ ہو یعنی جو اساسے کو پیدا کریں اور قائم کریں اور اس کی بنیاد پر یقینی طور پر معیشی قوت میں اضافہ ہو یعنی جس طرح سے کہ اسلام کی بنیاد یقین کے اوپر ہے ایمان نامی یقین کا ہے ایسی وہ چاہتا ہے کہ معیشہ تجارت اور ذراعات ان سب کے بنیاد بھی حقیقت کے اوپر ہو اور سرچائی کے اوپر ہو وہ حقیقی طور پر ہوں وہ قیاسی نہ ہو ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی آپ نے اس کا سعودہ کر کے دوسرے کو دیا اس نے تیسرے کو دے دیا جبکہ اس کا وجود نہیں ہے اس کے مقابلے میں جب آپ ایسیٹ کریئٹ کرتے ہیں جب آپ ویلد کو استعمال کرتے ہیں اشیاء کی پیداوار کے لیے پیدائش کے لیے تو پھر معیشت میں اس سے کام پیدا ہوتا اور اس کے نتیجے میں وہ تعلقات جو معاشی ہیں وہ اخلاقی تعلقات بن جاتے ہیں انہیں گزاری یہ کر رہا تھا کہ دین کے اندر اخلاقی اثنوں کی اہمیت ہر ہر شعبے کے اندر ہے وہ نکاح کا معاملہ ہو معاشرت ہو شہر بیوی کے تعلقات ہو وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو ہر ہر معاملے کے اندر کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے کیا آپ کسی شاگرد سے ایک معافضہ لے کر کے اس کو سنت دے سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ظاہر حرام ہے اس کے مقابلے میں جب وہ پوری محنت کر کے مقررہ مدت پوری کرتا ہے نصابات کا مطالعہ کرتا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں چند سالوں کے اندر کہ وہ بس قابل ہے کہ وہ اس علم کا حق ادا کر سکے جب آپ اس کو دسابع دیتے ہیں گویا ہر چیز کے لیے جو اخلاقی اصول اسلام نے دی ہیں ان کا اطلاق اور ان کا نگاہ میں رکھنا تجارت اور کاروبار میں بے انتہا ضروری ایک بنیادی فرق اور ذہن میں رکھی کہ دنیا میں ہر جگہ تجارت کی اخلاقیات کہلاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاہ کاب کے پاس آیا آپ نے اس کو راکہ استقبال کیا اس نے کپڑا آپ سے دیکھا کوئی کھانے کا سامان دیکھا برتن دیکھا کوئی چیز دیکھی اور کہا کہ یہ تو مجھے پسند نہیں ہے آپ نے کہا آپ تشریف رکھیے یہ دیکھئے یہ پسند نہیں ہے آپ نے بغیر کسی دقت کے تین چیز نکال کے دکھا دیں اور ہر دفعہ آپ کا ترزعمل انتہائی نرمی کا ہے محبت کا ہے اور خاکساری کا ہے اگر اس نے کوئی جیسے لی بڑے خوشی کی بات ہے نہ لی جب بھی آپ اس سے اچھے انداز پر رسولت کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو ایک مشرق ہو ایک مومن ہو ایک منافق ہو وہ سب کرتے ہیں اس کا نام ہے تیارت اخلاقیات اس کے مقابلے میں اسلام جو اخلاقیات دیتا ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ گاہ کو خوش کریں گاہ کو ون کریں گاہ کو اپنا پکا خیدار بنائیں بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی دے رہے ہیں وہ چیز میعار کے مطابق ہو اس میں نفع کا تناسب معقول ہو اس کے اندر منفعت پائی جائے جو اس نے لے کر جا رہا ہے اس کے لئے اس میں شفافیت پائی جائے یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے ہاں عام طرف پر دیکھنے میں آتا ہے آپ ایک معمولی چیز بھی خریدتے ہیں اگر آپ کو عام خریدنے ہیں امروت خریدنے ہیں انگور خریدنے ہیں کوئی پھل خریدنا ہے اور آپ جاتے ہیں کسی دکان کے اوپر اور اس سے مال لیتے ہیں تو وہ بالعموم جلدی سے اس کے ساتھ کچھ یہاں شامل کریتا ہے جو کچھی ہوں یا خراب ہوں بغیر اس کے کہ آپ کے علم میں آئے یہ دھوکہ ہے یہ امانداری نہیں ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ میرے مال کے اندر کوئی چیز داغدار نہیں ہوگی لیکن قیمت میں آپ سے پانچ روپے دس روپے پچاس روپے زیادہ لوں گا لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قیمت تو کم دکھائے اور سمان آپ کو جس میں کہ کوئی خامی ہے خرابی وہ حوالے کر دے گویا دینی نقطے اندرس دیکھا جائے تو جو اخلاقیات ہے اس کی بنیاد ان اصولوں پر ہے جو حریعت نے ہم کو دیئے ہیں ان اصولوں کے اندر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس بات کا احتمام کرنا کہ انسانی جان کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو اگر آپ نے ایک دواء ایسی بنائی جس کے کلنکل ٹیس پورا نہیں ہوئے ہیں اور آپ مارکیٹ میں لے آئے کیونکہ مارکیٹ میں ضرورت ہے اور آپ نے دولت اس سے کمالی تو عیسائی دولت جو ہے حلال نہیں ہے کیونکہ یہ اس اصول کے جو اخلاقی اصول ہے کہ انسانوں کے جانوں کو انسان نہ پہنچے اگر اصول یہ ہے کہ جو مسلحہ عامہ ہے وہ آپ سامنے رکھیں گے یہ مسائلیں جو ہیں انہیں وہ سبیدر شامل ہیں اس کی جان کا تحفظ ہے اس کے مال کا تحفظ ہے عزت کا تحفظ ہے ان تمام چیزوں میں آپ کوئی ایسے بنا رہے ہیں جس کا اثر پڑتا ہے نسل کے اوپر ایک دواء آپ بنا رہے ہیں جس دواء سے اس وقت اس کا مرض دور ہو جائے گا لیکن اس میں جنیٹکلی کچھ ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو بات کی نسل میں ظاہر ہوں یہ آپ نسل کو تباہ کر رہے ہیں یہ اخلاقی اصول ہے اور اس کا اطلاق قانون میں ہے اس کا اطلاق ہر چیز کے اندر ہے گویا اسلامی اخلاقیات جو ہے وہ الہامی اخلاقیات ہے یہ وہ اخلاقیات ہے جو قرآن سنند فراہم کیے اور اس کی بنیاد پر تجارتی اصول وضع کیے جائیں گے اس کی بنیاد پر معاہدے بنیں گے اس کی بنیاد پر آپ ٹرانسیکشنز کریں گے ایم ویوز کریں گے ان سب کی بنیاد وہ اخلاقی اصول ہوں گے جو قرآن حریز نم کو فراہم کی ہیں ان میں مقاعد شریعہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کے اندر قواعد فقیہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان سب کا علم میں ہونا کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اسی بنا پر حیرت عمر کے زمانے میں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو اس سے جا کر کہ ایک محتسب بار بار مختلف مواقع پوچھتا تھا کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے قرآن پاک میں حدیث میں کیا سند ہے آپ کے پاس آپ اس کو جانتے ہیں اور اگر اس کو یہ علم نہ ہو کہ جو صحیح فروخت ہے وہ کونسی ہے خراف فروخت کونسی ہے فرق کیا ہے دونوں کے اندر تو وہ اس کو بادات اٹھا دیتے تھے کہ تم کاروبار نہیں کر سکتے گویا کاروبار کے لیے دین نے یہ شرط لگا دی کہ اس کو شریعت کے بنیادی اصولوں کا علم ہو وہ فقہ کو جانتا ہو قرآن کو جانتا ہو سنک کو جانتا ہو اس حیثے دیکھا جائے تو آج کے دور میں وہ بینکرز ہو وہ اسازدار معلمین ہو وہ تیار کرنے والے قابع افراد ہو ان سب کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح کا کورس آپ لوگ کر رہے ہیں ان افراد تک پہنچ کر کے یا آج کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ان تک میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹے کلپس کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ چاہتے ہیں کہ برکت دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ شریعت کو سمجھیں سمجھنے کے بعد تیارت کریں تاکہ جہاں آپ کا مال بڑھے وہاں ایمان بھی بڑھے جہاں آپ کو فوائد حاصلوں دنیا میں آخرت بھی آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان اخلاقیات کا صحیح سمجھنا جو الہامی اخلاقیات ہیں ان کا اطلاق معاملات کے پورے کے پورے شعبے کے اندر وہ معاملات تیارتی نویت کیوں یا دیگر نویت کیوں ان سب کا سمجھنا مثالوں کے ذریعے ضروری ہے تاکہ بات واضح بھی ہو اور جو حدات شرطت کر رہے ہیں وہ شیرطوں کو یہاں سے جب جائیں تو ان کے پاس بہت ہی مستند علم ہو آخری گزارش ہے کہ جو حضرات مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں بینکوں میں اتجارتی کمپنیوں کے اندر ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس نوعیت کے کورسز کے اندر آپ کے جو کلائنٹ ٹیل ہے مارکٹ ہے وہ زیادہ وہ ہو جو عملی طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جو کام وہ اپنے ہاتھ سے ہر وقت کر رہے ہیں اس میں کہاں تک وہ منافع بخش ہوگا یہ ہمارا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ محض احسازہ نہیں معلمین نہیں بلکہ جو لوگ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار کر رہے ہیں بینکوں کے اندر ہیں ان تک پہنچ کر کے دین کی اس علم کو پہنچائے جائے انہیں بجائے جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے لیے دنیا اور اخصے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کے شرکت کرنے والوں کو اس کے لیے محض کرنے والوں کو بہتنے عجزے نوازے اور ہم پاکستان میں جس کی بنیاد اسلام ہے ایک ایسا معاشرہ پیدا کر سکیں جس میں تجارت خالص اسلام اسلوپ پر اختیار کی جائے حوال خزار حمد رب العالمین محض کرنے والوں کو